بھارت اور عالمی تاریف میں مئی تیرہ کی اہم واپیات سولہ سو اور تالیس دلی کے لال پلا کی تمیر کا کام مکمل ہوا اٹھارہ سو تیس جمہوری ملک ایکوڈور کا قیام عمل میں آیا جوان جوس فلورنس پہلے صدر بنے اٹھارہ سو چھالیس امریکہ اور میکسیکو کے مابین ٹیکساس کے تیجاری کشیدگی کے درمیان کانگریس نے اپنے اس حمسایہ ملک کے خلاف اعلان جنگ کیا اٹھارہ سو اکسٹھ برطانیہ نے امریکی خانہ جنگی میں اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا انیس سو پانچ ثابت صدر فخر علدین علی احمد کی پیدائش ہوئی انیس سو اکتیس پال ڈاؤمیر فرانس کے صدر منتخب ہوئی انیس سو باون آزاد ہندوستان کی پہلی پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوا انیس سو ساٹھ میں کساسلین کی سربراہی میں سویٹزر لینٹ کو دریافت کرنے والی ٹیم ہمالیا میں دھولگیری پہاڑی چوٹی پر پہنچی انیس سو باسٹھ سروپلی ڈاکٹر رادہ کرشنین ہندوستان کے دوسرے صدر بنے انیس سو سرسٹھ ڈاکٹر زاکر حسین بھارت کے تیسرے صدر بنے انیس سو اور سٹھ ہماریکہ اور شمالی ویتنام کے درمیان پیرس میں امن مزاکرات شروع ہوئے انیس سو اکیاسی جان پال دوئم کو ترکی کے ایک شہری نے ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹرز اسکووائر میں گولی ماری اس حملے میں پوپ شدید زفنی ہوئے انیس سو پچانوے برطانیہ کی ایک خاتون نے شیرپاؤں کی مدد اور آکسیجن کے بغیر ایوریسٹ کو فتح کرنے کا کارنامہ انجام دیا انیس سو اٹھانوے ہندوستان نے پوکھران میں دو نیوکلیای تجربے کیے دو ہزار ماس انڈیا لارا دتا نے فیبرس میں منقضہ ایک مقابلے میں ماس یونیورس کا فتح جیتا دو ہزار ایک ممتاز ادیبار کے نارائن کا انتفال ہوا دو ہزار نو یوروپی کمیشن نے کمپیوٹر چھپ بنانے والی کمپنی انتیر پر حریف کمپنی کے تیغھلت کاروباری پالیسیاں اپنانے پر تاریخ کا سب سے بڑا ایک ارب یورو سے زیادہ کا جرمانہ آئیت کیا دو ہزار دس ہندوستانی سماجی کارکو نیلا بھٹکو نیوانو شانتی ایوارت سے نوازا گیا دو ہزار چودہ ترکی کی ایک کان میں دھماکے ہونے اور آگ لگنے سے دو سو اور تیس کانکنوں کی موت سولہ سو تین تالیس چلی میں زلزلے سے کل آبادی کے ایک تہائی افراد ہلاک ہوئے